اسلام علیکم ناظرین ہلتو انلائن میں خوش آمدید ناظرین کرونا جو کہ ایک محلق بیماری ہے اور بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اس بارے میں بہت سی غیرت فہمیاں پائی جاتی ہیں اس سلسلے میں آج ہم حیط آباد میڈیکل کمپلیس کی اوپی ڈی میں ایسسٹن پروفیسر ڈاکٹر محمد شاہ جو کہ بطور کرونا کارڈینیٹر خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان سے حقائق پر مبلغ گفتگو کریں گے سلسلے اس بیماری کے بارے میں عوام میں کیا غیرت فہمیاں پائی جاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سیلپ ڈاکٹر محمد شاہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزاروں کہ آپ لوگوں نے کرونا وائرس کے بارے میں یہ گاہی مہم سٹارٹ کر دیا ہے جہاں تک کرونا وائرس کا تعلق ہے اس کے بارے میں بہت کچھ ٹی وی پہ کہا سنا گیا ہے سوشل میڈیا پہ بہت سارے ڈیفرنٹ تیوریز آ رہے ہیں لیکن چونکہ یہ وائرس نیا ہے اب سچ سب کو اگزیبٹ کچھ بھی نہیں پتا نہ اس کی کوئی ویکسین ہے نہ اس کا کوئی حلاج ہے لیکن چونکہ ہم آج کل میڈیا کا دور ہے اور میڈیا جس طرح چیز کو لے کے جانا چاہے تو وہ اسی طرح لے کے جا رہی ہے لوگوں میں اتنا خوف و حرص پہلنے لگا کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ وائرس جس کو بھی ہو جائیں تو وہ ضرور ان کی بہت واقع ہوگی صرف ہسپتال میں کس صورت میں آنا چاہیے جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ ہسپتال میں کس صورت میں آنا چاہیے میں نے آپ کو پہلی بتا دیا کہ رشنہ ہی بنانا چاہیے ہر ضروری اگر کوئی مطلب اس طرح بہت بیماری نہ ہو تو ہسپتال میں رشنہ ہی بنانا چاہیے ہسپتال میں اگر آپ کو لگیں کہ آپ کو کانسی ہے آپ کے سانس لینے میں آپ کو دشواری پیش آ رہی ہے چند دنوں سے آپ کا گلہ خراب ہے اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی جاننے والا یا کوئی رشتہ دار ابھی ابھی کسی باہر ملک سے یہاں پہ آئے ہوئے ہو تو آپ نے اس کے ساتھ کچھ ٹائم گزارا ہے تو اس کے بعد کیونکہ اس کو ہم کانٹیکٹ ہسٹری کہتے ہیں چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں تو تب آپ لوگوں نے ہسپتال کا روخ کرنا ہے یہاں پہ آپ کے ہمارے سینئر ڈوکٹرز ہم سب ایکسپیرینز ڈوکٹرز آپ لوگوں کو چیک کریں گے آپ لوگوں کو آپ لوگوں بھی ٹیسٹ کرائیں گے ہمارے پاس آئیسولیشن فیسیلیٹی موجود ہے تو انشاءاللہ تب اس طرح ہوگا لیکن اگر ہر کوئی اس طرح نزلہ اور فلو کے ساتھ آنا چاہے اور یہ کہیں کہ بس میرا کرونا ٹیسٹ کیونکہ ہم میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہمارے پاس وسائل محدود ہے لوگوں کو سمجھ نہ ہوگا لوگوں کو یہ بات اگر عوام تعاون کرے گی اگر چین نے اس پہ قابل پا لیا تو یہی وجہ دی کہ وہاں کے عوام نے ان پہ قابل ان کے ساتھ تعاون کیا تو میں آخر میں اپنے تمام دوستوں سے اپنے تمام ملک کے شہریوں سے اپنے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ آپ لوگ اس کو مزاق نہ سمجھے اگر آپ لوگ اس کو مزاق سمجھیں گے تو یہ حالات بہت دور تک جانے والے ہیں آپ لوگ گھروں میں بیٹھیں آپ لوگوں کے لئے یہ چھٹیاں جو دی گئی ہیں یہ انجائیمنٹ کے لئے نہیں ہیں یہ آپ لوگوں نے کئی پہ پارکس ادھر وہدھر بیچس پہ یہ جانا نہیں چاہیے آپ لوگوں کو گھروں میں بیٹھنا چاہیے اپنے اپنے فیملی والوں کا خیال رکھنا چاہیے ہم آپ لوگوں کے لئے لڑائیں آپ لوگوں کا تعاون چاہیے سر واقع ہمارے ڈاکٹر سائیبان نے کورونا کے مریضوں کو دیکھنے سے صاف انکار کر دیا ہے جہاں تک یہ بات ہے کہ ہمارے ڈاکٹر سائیبان نے انکار کیا ہوا ہے کورونا وائرس کے مریضوں کے علاج کا تو یہ بات میں اب یہاں پہ آپ لوگوں کو بتانا چاہوں کہ یہ ٹوٹلی غلط ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے چند میٹنگز ڈاکٹر کے ہلتھ سیکیٹری اور گورنمنٹ کے ساتھ ہوئی تھے ان میں ڈاکٹرز نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم فرنٹ لائن پہ لڑیں گے ہم موٹیویٹڈ ہے ہم انشاءاللہ اس جنگ کو لڑیں گے لیکن اس کے لئے کچھ ہمیں وسائل چاہیے اگر آپ خالی بندوق سے لڑنا چاہیے تو نہیں لڑیں گے آپ کو گولی چاہیے ہوگی تو دیٹس دی ریزن کے ڈاکٹرز نے کہا کہ پرسنل پروٹیکٹیو ایکیپمنٹس پروائیڈ کریں جس میں یہ ماسکوہ ہیرا ہو گئیں یہ گلاوز ہو گئیں یہ سوٹس جو ہو گئیں کرونا کے لئے بنے ہوئے ہیں تو ان چیزوں کی ڈیمانڈ کی تھی کسی بھی ڈاکٹر نے فروفیسر سے لے کے ہاؤس آفیسر تک کسی بھی میڈیکل سٹاف کی کسی بھی بندے نے میں آپ لوگوں کو شوریٹی کرتا ہوں کہ کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کی ہے اور نہ ہی ہم انشاءاللہ باغنے والے ہیں ہمارے تمام ڈاکٹرز موٹیویٹڈ ہیں ہمارا جذبہ ہائی ہے انشاءاللہ ہم اس پہ کابو ضرور پہنگے کیا ہمارا ملک اور صحت کا نظام اس بیماری سے لڑنے کے قابل ہے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں کہ اس وائرس پہ تقریبا 92% لوگ اس سے بالکل مکمل 93% صحتیاب ہو جاتے ہیں 5-6% ایسی لوگ ہوتے ہیں جن کو سیویر علمیس ہو جاتی ہے اور وہ وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں اور وہ اسے بھی زیادہ تر اس میں آتے ہیں تو 3-7% اس کی موٹیلیٹی اور وہ بھی ایکسٹریم ایج گروپ میں زیادہ تر اس کی موٹیلیٹی ہے تو یہ چیز یہ غلط فہمی کہ اگر آپ کو پورونا وائرس ہو گیا اللہ نہ کرے تو آپ ضرور آپ کی موت واقعہ ہوگی تو یہ بانت ہے پہلے بات دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہمارا ملک اس سے لڑنے کی قابل ہے ہمارا صحت کا نظام آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم تھرڈ ورڈ کنٹری ہے ہمارے محدود وسائل ہیں یہ وائرس جب کہلا ہے تو انہوں نے اس طرح قابل نہیں پایا جس طرح ان کو پانا چاہیے اور دوسری بات جس کو بھی نزلہ زکام ہو جائیں ٹوڑا سا گلہ خراب ہو جائیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ چاہے میں کرونا ہو گیا یہ سیزنل نزلہ زکام یہ اس موسم میں ہوتے رہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ آ جائیں اور ضرور ٹیسٹ کرائیں کہ مجھے نزلہ زکام ہو گیا تو یہ کرونا وائرس ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ آج کل بہت سیادہ یہ ایک وہ بن چکا ہے N95 مرکیت سے بھی غائب ہونے لگے N95 ماسک یا کوئی عام ماسک سینیٹائزر آپ عام کپڑے سے ماسک بنا سکتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ سینیٹائزر کی جگہ سابن سے ہاتھ دوئیں آپ اس سے بہر حد تک بچ سکتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو N95 ماسک آپ کا ہونے چاہیے آپ کے لئے سینیٹائزر ہونے چاہیے جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہیں کہ ہمارے لوگ غریب ہیں پاکستان ایک تارڈ لوگ کنٹری ہیں ہمارے بہت محدود وسائل ہیں لیکن ان محدود وسائل میں رہتے ہوئے ہم اپنے پوری کوشش کریں گے یہاں پہ مسئلے بہت زیادہ ہیں ہمارے لئے مسئلے بہت زیادہ ہیں لیکن یہ چیز کنٹرول کرنا اور اس پہ کامو پانا اس کے لئے ہم آخری حد تک انشاءاللہ پوشش کریں گے تو ہمارے وسائل تو محدود ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر عوام ہمارے ساتھ تعاون کریں لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں لوگ بغیر کسی بطلب بیماری کی یا سیویر بیماری کی ہسپیٹل نہ آئیں غیر ضروری ہسپیٹل آنا یہاں پہ رش بنانا اور جب وہ پہ جمع ہونا جب گٹہ بنانا جتنا آپ لوگ سوشل ڈسٹنس زیادہ رکھیں گے تو یہ بیماری کم سے کم ہو جائے گی اور انشاءاللہ ایک دن ضرور ختم ہوگی لیکن اس میں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی اپنی برپورت تعاون کرنا ہوگا ناظرین ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کیلئے ہمارا پیج لائک کرنا اور یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ